موسیقی 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 کاربو ہائیڈریٹس ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کڈنی سٹرونز بن سکتے ہیں آپ کا جو ہے ہائیپوکلائسیمیا اس کا مطلب شگر کا لیول آپ کا کم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کا کولیسٹرول لیول وہ ہائی ہو سکتا ہے ایک اور اس میں سب سے زیادہ اس کا نقصان یہ ہے کہ ٹھیک ہے ویٹ اس میں لوس ہو رہا ہے بات اتنی جلدی بعد میں ویٹ آپ کا گین ہو جائے گا تو میرا تو یہ مشوہ ہے کہ بلکل بھی اس کو مطلب نہیں یوز کیا جائے اگر کوئی بچارہ مجبور ویٹ کو لوس کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح سے تو ہیلتی بی بھی ہے ہم بیلنس سیٹن کر سکتے ہیں میں اپنے پیشنس کو ڈائیٹ پرین دیتی ہوں ویٹ لوس کے لیے ان کا ویٹ ہیلتی بی سے جو ویٹ لوس ہے وہ ہوتا ہے اینڈ وہ بہت مطلب ہے کہ مجھے بہت اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے تو یہ ہے کہ اگر آپ ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں تو ایک بہت اچھی ڈائیٹیشن سے کنسلٹ کریں جو آپ کو کیٹو جینک ڈائیٹ کی طرف نہیں لے کر آئے کیونکہ اس کا نقصان ہے یہ دوکٹ سببہ نے جو ہے ذکر کیا ہے ایک اچھے نیوٹریسن سے راپتہ کریں تو میں آپ کو پتاتے چلوں کہ دوکٹر نیدہ آن لائن کنسلٹین سے بھی فراہم کر رہی ہیں اچھا دوکٹ سببہ ایک ویٹ لوس کرنے کا تو ہو گیا ویٹ گین کرنا کچھ لوگ چاہتے ہیں اس کا کیا سلیوشن یہ تو بہت سیمپل ہے آپ جو 3 میلز لیتے ہیں آپ اس کو 7 کر دیں لائک تھوڑا تھوڑا کٹ کے کھائیں بہت نیوٹریان ڈینس فوڈ ہونا چاہیے ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں اس میں کتنی کیلریز ہیں لیکن کچھ لوگ اووریٹنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں وہ دیپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن اگر اووریٹنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور وہ کیا اسے کہتے ہیں راس نہیں آئی تو اس کے نقصان کیا ہوتی ہے سٹرمک اپسٹ ہوگا اگر آپ زیادہ کھائیں گے بہت زیادہ کھائیں گے بہت زیادہ کھائیں گے سٹرمک اپسٹ ہوگا آپ کو اپنی باڈی کو دیکھتے ہوئے اس کے اقارڈنگ آپ کو کیلریز ہیں جتنی کیلریز آپ کو ضرورت ہے آپ کو اتنی کیلریز لینی ہے اور نیند کا بھی کیونکہ آج کال مارے سوچل میڈیا کا دور ہے تو ہر کوئی جو ہے موبائل میں لگا رہتا ہے پوری رات اور صبح تک جو ہے پیر وہ نیند بھی اس کی پڑی ہوتی ہے نیند کا کوئی رول ہے ویڈ کم کرنے میں یا زیادہ کرنے میں بلکل ہوتا ہے آپ کو آٹھ گھنٹے کی نیند لینی چاہیے یہ بہت ضروری ہے آپ کے برین کیلئے بہت آپ کے برین میں سارا دن ورک کرنا ہے تو برین کو بھی انرجی چاہیے آپ کو تھوڑا سا جب بندہ سوتا ہے اس کے برین نروس ریلیکس ہوتی ہیں تو یہ بہت ضروری ہے پورے دن کے بعد انسان آٹھ گھنٹے کی پروپر نیند لے اچھا پانی کا سمجھے جاتا ہے کہ کھانے سے پہلے زیادہ پیئیں کھانے کے بعد زیادہ پیئیں کوئی کچھ کہتا ہے اس کا ویڈ گین یا ویڈ لو سے کوئی مطلب اتنا لنک نہیں ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کھانے کے دور اگر پانی آپ کم پیئیں گے تو آپ کے جو سٹمک میں جو ڈائیجیشن ہے جو کھانے کی ڈائیجیشن ہے وہ اچھے سے ہوگی سٹمک میں ایک انزائم پہ جاتا ہے جو کھانے کو پانی زیادہ پیئیں گے تو پھر پانی زیادہ پیئیں گے پھر پانی زیادہ پیئیں گے تینشن کی وجہ سے بھی موٹاپا ہو جاتا ہے یہ پرسنٹو پرسنٹ ویری کرتا ہے اگر آپ بہت زیادہ سٹریس لیتے ہیں تو سٹریس میں یہ ظاہر ہے بہت سے جو لوگ 90% پیئیں وہ زیادہ کھاتے ہیں اس وجہ سے ویڈ گین ہوتا ہے جو لوگ سٹریس دیتے ہیں انہیں کوئی پیگام دینا چاہیں جو لوگ سٹریس دیتے ہیں آپ کی نروس سٹم وہ افیکٹ ہوتا ہے آپ کی ہیلتھ بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے تو نہ تو سٹریس لیں نہ ہی دیں خوش رہیں زندگی آپ کو پریزن میں جینا چاہیے نہ ہی فیوچر نہ ہی پاسٹ اگر کوئی اپنے مطابق ویڈ لوس کرنے کیلئے یا گین کرنے کیلئے چارڈ بنوانا چاہتے ہیں آپ کی کنسل ٹینسی لینا چاہتے ہیں آپ آن لائن میرا اکاونٹ ہے انسٹا گنام پر شما 786 آپ اس پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ مدر کیر سینٹر میں میں فرائی ڈ سیٹرڈی آپ سے یہاں پر آئی کنسل تیسی لے سکتے ہیں نادین آج کی ویڈیو آپ نے دیکھیں جس میں ڈوکٹر نیزا نے بات انشاءاللہ ایک سریز ان کے ساتھ نکالیں گے اگر آپ کے پاس بھی آپ کا کوئی ٹوپک ہے اسے کمینٹ سیکشن میں لازمیں بسائیے اگر این سے رابط کرنا چاہتے ہیں رابطہ بھی انہوں نے بتا دیئے ہیں انسٹرگرام کے ثروہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں موٹاپے کا علاج ہے اگر آپ ویڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی علاج ہے اس کے لئے آپ کو انجیکشن لگانے کی جم شیم کرنے کی پور سپریمنٹس کھانے کی وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ نکے بات بات